ہیلو فینڈز ورکم بیک تو دیس چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ کے لیے لیکن دوستو آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے گا اور تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل دی رہے ہیں دوستو انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈر کو لے کر کے ایک اور اپ ڈیٹ ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شار کروں گا دیکھیں اس کے بارے میں لگاتا ہے ہم لوگ چرچہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ اپ ڈیٹ جیسے جیسے آتی ہے میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں دیکھیں لارچ ٹریڈنگ سیشن میں آپ نے دیکھا ہو تو 7.15 روپے کا گین دکھایا 233 کے اوپر بند ہوا اگر اپن پرائز کی بات کریں تو 228 کا تھا ہائی بناتا ہے 234.45 کا اور لو بناتا ہے 226.10 کا اور فائنلی بند ہوتا ہے 233 کے اوپر 3.17% کی تیجی کے ساتھ بند ہوا اس کا 52 ویک ہائی اگر آپ دیکھیں تو 313.1770 کا ہے اور لو ہے 127.75 کا ٹوٹل وولیم اگر آپ دیکھیں لارچ ٹریڈنگ سیشن میں 1 کروڑ 44,20,076 اور مارکٹ کے پہ دوستو اس کمپنی کی 10,774 کروڑ روپے اگر ہم شیئر ہالڈنگ پیٹرن میں جا کے دیکھیں گے تو پرموٹرز کے ہاتھ میں 21.69% FIIs یہاں پہ دبا کر کے بنے ہوئے ہیں 33.63% پبلی کے پاس 28.09% ہے دیائیز کے پاس 12.9% ہے اور 3.69 other category کے انویسٹرز ہیں دوستو آپ جیسا کہ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ نے 251 کروڑ روپے کا اماؤنٹ اور ریز کر لیا ہے کیونکہ ان کی کچھ حصہ داری پڑی ہوئی تھی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے اوک نارتھ ہولڈنگز جس کے اندر انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ کی اپنی کچھ حصہ داری تھی اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پوری کی پوری اصداری نہیں بیچا ہے بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ بیچا ہے یہ بات جو ہے آپ کو جاننا جروری ہے انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ نے فرائیڈے کوئی چیز اپ ڈیٹ کری ہے کہ انہوں نے اپنی ہولڈنگ کا اپنی اسٹیک کا ایک چھوٹا سا پورشن بیج دیا ہے رائٹ اوک نارتھ ہولڈنگز لیمیٹڈ کے اندر جو کی ایک پیرنٹ کمپنی ہے اوک نارتھ بینک پیل سی کی پھر سے سنیئے اوک نارتھ بینک پیل سی کی ایک پیرنٹ کمپنی ہے جس کا نام ہے اوک نارتھ ہولڈنگز لیمیٹڈ اوک نارتھ ہولڈنگز لیمیٹڈ کے اندر اون کرتا تھا تھوڑی سی صداری ہے انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ کی اور اس تھوڑی سی جو صداری ہے پورشن ہے اس میں تھوڑا سا پارٹ انہوں نے بیچا ہے پورا نہیں بیچا ہے اور جو کنسیڈریشنل یہاں اماؤنٹ ہے دوستو 251 کرو روپے کا ہے اور یہ جو سیڈ ہوئی ہے اس سے جو اماؤنٹ ملا ہے ان کو 251 کرو روپے اس کمپنی کے ریگولیٹری نیٹ ورث میں دھیرے دھیرے گروت کرانے میں کافی مدد گار ثابت ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کمپنی کے CRAR یعنی capital to risk wetted asset ratio کے اندر بھی improvement consistent جو ہے گروت لے آنے میں مدد کرے گا جو کی کمپنی کے regulatory equity capital میں ایک بہت زیادہ بڑیا value addition کرے گا یہ ایک بہت دھماگے دار خبر تھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو اس سے پہلے میں نے update کیا تھا کہ انڈیابالس ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ نے 7075.84 کرو روپے کا amount جو ہے non-convertible debentures کو پے کر دیا ہے اس کے investors جو کی آپ کو میں نے بتایا تھا الگ الگ years میں لوگوں نے جو ہے issue کا رکھا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا 6575.84 کرو روپے کا public issue تھا جو انسیریز non-convertible debentures کو issue کیا گیا تھا IBH یعنی انڈیابالس ہاؤنسنگ فائننس لیمیٹڈ اور ICCL کے دوارہ 100% جو کی سبسیڈری ہے IBH کی ICCL جو کی سپٹیمبر 2016 اور سپٹیمبر 2018 کے اندر یہ issue کیا گیا تھا اس کے علاوہ 500 کرو روپے کا ncd issue کیا گیا تھا IBH کے دوارہ سپٹیمبر 2011 میں ان تینوں کا ملا کر انہوں نے پے کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے رائٹ تو یہاں پہ جو public and series ہیں non-convertible debentures یہ سبھی کے سبھی ان کے schedule date سے پہلے ہی پے کر دیا تھے یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی ایک separate ویڈیو کے مادم سے رائٹ تو I hope کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں میں نے کیا بتایا ہے اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا ہے کہ انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس لیمیٹیڈ نے اپنی صداری کا چھوٹا سا پارٹ جو ہے بیج دیا ہے ان کے صداری ایک کمپنی تھی جس کا نام ہے اوک نورث اوک نورث ہولڈنگ لیمیٹیڈ اور اس کا جو کنسیدریشنل اماؤنٹ ہے بیقوالی کرنے کا 251 کرو روپے ہے چلے خیر آگے آپ سے نیکسٹ ویڈیو ملتا ہوں نیکسٹ انفرمیشن شیئر کرتے ہوئے تب اپنا خیال لکھئے گا ٹیک کیا